مہنگائی کا ایک اور طوفان آ گیا متعدد اشیاء خورو نوش مہنگی ہو گئی زلے انتظامیہ نے اشیاء ضروریہ کی سرکاری قیمتوں کا نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا چینی نانڈروٹی کی قیمت نئے نوٹیفکیشن میں واضح نہیں کی گئی چاول ایک سو اٹھائی سے بڑھ کر ایک سو چھتیس دال ماش ایک سو اٹھانوے سے بڑھ کر دو سو چار روپے ہو گئی دودھ نووے دہی ایک سو دس مٹن نوٹو اور بی چار سو پچاس روپے فی کلو پر بھرکرات عیدالعزہ کی آمد قریب گھرا فروش مافیا سرگرم سبزی فروشوں نے سرکاری نخنامہ نظرانداز کر کے منمرزی کے ریٹ مقرر کر دیئے خیاس پینتیس کے بجائے ساکھ ٹھمارٹر نوے کے بجائے ایک سو بیس لیسن دیسی ایک سو اسی کے بجائے تین سو روپے کلو پر فروغ بینگن، کھیرہ، میتی کی اطمت میں بھی اضافہ آلو اٹھتر روپے کے بجائے نوے روپے فی کلو تک فروغت ہوتے رہے جبکہ پانچ روپے کمی کے بعد مرگی کا گوش دو سو پچھتر روپے فی کلو میں فروغت ہوتا رہا پنزاب حکومت نے شوگر مافیا کو کابو کرنے کے لیے آرڈیننس تیار کر دیا چینی کی سٹہ بازی، زخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری پر تین سال سزا اور دس لاکھ جرمانہ ہوگا کینکتوں کے اتار چڑھاؤں میں مدد دینے والے بھی نئے آرڈیننس کی لپیٹ میں آئیں گے موقع سے گرفتار ہونے والوں کو قید اور جرمانے کی سزا ہوگی شوگر کے کاروبار سے وابستہ افراد کو سٹوک، خریداری، فروخت اور درامت برامت سمیت دیگر ریکارڈ رکھنا بھی لازمی ہوگا شہر میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیریاب آگئے سڑکو پر پانی جمع ہونے سے ٹراپٹک کی روانی بھی متاثر رہی سمنہ باد میں سب سے زیادہ چون میلی میٹر بارش ریکارڈ بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام بھی چھٹکے لینے لگا کلمہ چوک پر ہائی وولٹیج تار بھی گر گئے نوے سے زائد پیڈر سٹرپ ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی کی پرامی متاثر بارشوں کا سنسلہ آئندہ 38 گھنٹوں تک جاری رہے گا مہکویں موسمیات نے نویت سنا دی موسیدھار بارش انتظامیہ کے دعوے بہا لے گئی شہر کا کاروباری ہب پانی میں ڈھو گیا رحمان گلیاں برانڈوٹ روڈ بادامی باغ آٹو پارس مارکٹ پانی سے بھر گئیں لاری اڈا سبزی اور فروڈ پنڈی بھی زیرے آب آ گئی بارش سے تھانہ جوہر ٹاؤن بھی زیرے آب اہلکاروں اور سائلین کو پریشانی کا سامنا بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری کمیشنر آسف بلا لوڈی کا لکشمی چوک کا دورہ نکاسی آب کے کام کا جائزہ لیا نشبی علاقوں کو فوری کلیر کرنے کا حکم ڈی سی دانش افضال کی بازہ ایل ڈی وی ایم سی اور زونز انتظامیہ کو پیل میں نکلنے تمام ڈسپوزل سینٹر آپریشنل رکھنے کی ہدا ہے سرکاری اداروں کی ادائیگیاں نہ ہونے پر جون میں بجلی بیلوں کی وصولی میں بڑا شارٹ پال ایک سو دس محکموں پر چار ارب اکیاسی کروڑ کے واجیبات واسا ایک ارب بٹھانوے کروڑ کے ساتھ سب سے بڑا نادہ ہندہ نکلا ایل ڈی اے واسا اٹیپا کا نئے مالی سال کے لیے اٹھاون ارب کا بجٹ اخراجات کا تقمینہ تریپن ارب آمدنی وسائل میں رازی فروغ سے نو ارب کمرشل فیز کی مد میں تین یو ڈی ونگ کی آمدن کا تقمینہ تیس ارب لگایا گیا ہے آئندہ گورننگ باڈی اجلاس میں بجٹ کی منظوری دی جائے گی پنجاب کے سرکاری سکولوں کے لیے کتابوں کی خریداری میں بڑے پیمانوں پر گھپلوں کا انکشاف سکول کے لیے تین لاکھ سے زائد کتبی خریداری کے لیے چار پبلشرز کی دو سو چونسٹ کتابوں کے خلافے ذابطہ انتخاب کیا گیا موامنے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں شہر میں ڈینگی سر اٹھانے لگا روز بروز لاروہ برامد ہونے کا سلسلہ جاری کوٹ لکفت کے دو گھروں سے ڈینگی لاروہ کی تزدیق فوری تلف کروا دیا گیا ملکہ گھروں اور آبادی میں ڈینگی سپری بھی کروا دیا گیا جالی لائسنس کیس کے بہنچال سے ایک اچھی خبر قطر ائر ویز نے پینتیس پاکستانی پائلٹ کی لائسنس کی تزدیق کر دی سیول ایویشن آثورٹی نے ریپورٹ بزریا پیکس ائر لائن حکام کو ارسال کر دی پنجاب پولیس کے دفتری بابوں کی ترقی کے لیے گرین سگنل 164 اسسٹنٹ اور 491 سینئر کلرس کو سپریڈیننٹ اور اسسٹنٹ اوہدے پر ترقی کے لیے کاغذات جمع کرانے کی ہدایت پانچ اگست تک ریکارڈ مصول کر کے پروموشن بورٹ کا اجلاس نہیں بھلایا جائے گا شہر میں ڈاکو کی نون سٹاپ بارداد نے شادباغ میں ڈاکو نے کار سوار فیملی کو لوٹ لیا ڈاکو دس تولے سونا اور پینتیس ہزار روپے نقضی لوٹ کر پر آ بارداد کی سیسری بھی پورج منظر ایام پر آ گئی پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا مگر تہاز ملزمان کا سراغ نہ لگایا جا سکا شہر میں چھوڑ بے لگام پولیس ہو گئی ناکام ڈیفینس ارفلاہ ٹاؤن تے شہری فروح کی موٹر سائیکل چوری وارداد کی سیسری بھی پورج منظر ایام پر چھوڑ موٹر سائیکل لے کر رفو چکر ہو گیا درخواس کے باوجود پولیس نے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا اور شہباز شریف کی اساس و جات کیس میں درخواس سے زمانت پر سمات وقلہ اسلام آباد ہونے کے سبب عدالت پیش نہ ہوئے آزم تارڑ اور امجد پرویز ایڈوکیٹ کی استعداد پر سمات 23 جولائی تک ملتبی شہباز شریف کی عبوری زمانت میں توسیبی منظور آپوزیشن لیڈر کی عدالت پیشی پر لگی کارکنوں اور پولیس کی مٹبھیڑ شہباز شریف نے کہا انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکمان ملک میں تباہی لے آئے ہیں